اسلام علیکم and welcome to sbp podcast this is episode 3 i am adeel azar and thank you so much guys for all your feedback آپ لوگ ہماری sbp کی podcast سن بھی رہے ہیں سیکھنے کا موقع بھی مل رہے ہیں we're getting some very interesting comments and all اور اس کی base پہ ہم جو اس میں improvement لا رہے ہیں آپ لوگ topic suggest کر رہے ہیں ان سب کو بھی انشاءاللہ آنے والی podcast میں ہم آپ کے ساتھ discuss کر رہے ہوں گے اپنی knowledge میں بھی اضافہ کر رہے ہوں گے اور آپ کی بھی knowledge بڑھا رہے ہوں گے آج episode 3 میں وہ topic ہم discuss کرنے والے ہیں that is the talk of the town اس وقت آپ دیکھ لیں کسی بھی پاکستانی سے پوچھ لیں کہ بھئی economy کی حالات کیسے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی روپیا بہت گر رہا ہے پہلا سوال جو پہلا جواب ان کا آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جی روپیا جو ہے نا وہ اس وقت بلکل free fall میں بلکہ news headlines دیکھ لیں اخبارات اٹھا لیں ہر جگہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ آج پاکستانی روپیا جو ہے وہ اتنے روپے گر گیا اتنے روپے بڑھ گیا میں نہیں خیال کہ پاکستان کی شاید recent history میں کبھی بھی پی کے آر ڈالر پیریٹی یا اس exchange rate کو اتنا زیادہ closely monitor کیا گیا ہوگا سو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک تفصیلی discussion کیا جائے یہ جو اسرار اور رموز ہیں اس exchange rate کے حوالے سے آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا جائیں اور جو ایک لوگوں میں سوال ہے بڑا interesting اور دلچسپ اور صحیح بہن خال سے بات ہے کہ روپیا ہمیشہ depreciate کیوں ہوتا ہے بھئی ہماری وہ قسمت کیوں نہیں کہ پی کے آر کبھی اوپر بھی جا رہا ہو تو ہم state bank کے جو experts ہیں ان سے بات کریں گے which i think we are sitting at the right place right now to understand these concepts and all. So now coming to that question کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو روپیا گرتا کیوں ہے لوگ ٹھیک کہتے ہیں because مثلا آپ ذرا یہ chart دیکھئے یہ chart جو ہے یہ پاکستان کی آزادی نہیں 1947 سے لے کر اب تک پاکستانی روپیے کی جو قدر ہے اس کو depict کرتا ہے یعنی اس سے زیادہ طویل range تو ہم data کی لے ہی نہیں سکتے تھے لیکن اس سے پہلے پاکستان exist نہیں کرتا تھا جب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں so اس وقت جو parity تھی from pkr to usd وہ تین آشار یا تین ایک یعنی تین روپے 31 پیسے جو ہے وہ ایک ڈالر پہ آپ کو ملا کرتا تھا fast forward کرتے ہیں 20 سال بعد یہ بڑھ کر چار روپیہ 77 پیسے کے قریب ہو گیا مزید 20 سال آگے بڑھتے ہیں 1987 میں تو یہ سترہ آشار یا پانچ پانچ روپے ہو چکا تھا پھر ہم turn of the millennium پہ آتے ہیں سن 2000 پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ یہ پچاس روپے cross کرتا ہے اپنی half century complete کرتا ہے 2007 میں آتے ہیں تو it reaches 60 روپیز اور اگر ہم ابھی کی بات کریں سن 2022 کی so we know that rupee recently touch its lowest ever value which was 215 روپیز اس چارٹ سے جو ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے that for a brief period of time روپیا اپنے ایک fixed اس نے ایک value maintain کی لیکن overall اگر ہم دیکھیں تو depreciation is pretty clear روپیا واقعی اپنی value lose کیا ہے اور specially اگر ہم turn of the century کے بعد سے بات کریں یعنی اگر ہم سن 2000 کے بعد سے بات کریں تو اس گراوٹ میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور recently خاص طور سے جیسے کہ میں نے بولا کہ پچھلے دو تین مہینے میں بہت لوگوں کا جو ہے وہ focus ہو گیا ہے on the exchange rate اگر ہم پاکستان کو compare کرتے ہیں different اور economies کے ساتھ جس میں generally اگر ہم بولیں کہ جو developing economies ہیں اگر ہم ان کی بات کریں middle income countries کی بات کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ واقعی PKR جو ہے it is lagging behind a lot of countries مثلا یہ that countries چلیں اگر ہم اس میں outlier ہے شریلنکا we know about کہ شریلنکا تو بہت ہی ایک خوفناک سی example بن گیا ہے recently کہ جی ان کی currency depreciate ان کی اپنے peculiar current account deficit کے issues ہیں جو کہ ہم اپنے پچھلے program میں by the way discuss کر چکے ہیں اس کے علاوہ turkey there are economic problems and all لیکن اگر ہم کچھ اور peer countries کی بات کرتے ہیں اگر ہم آس پاس دیکھتے ہیں بنگلہ دیش ہو گیا بھارت ہو گیا their currencies have also depreciated لیکن اگر ہم PKR کی depreciation depreciation دیکھتے ہیں یعنی روپے کی قدر میں کمی دیکھتے ہیں تو ان کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے تو یہ تو ہو گئی جی بات تھوڑا سا ہم نے آپ کو historical trend بتا دیا پلس ہم نے perspective میں رکھ دیا کہ where Pakistan stands compared to other economies اب topic بہت important ہے اور بہت تفصیلی topic ہے اس لیے میں بتاتا چلوں کہ اس پہ ہم ایک episode نہیں کریں گے بلکہ ہم آپ کے لیے دو episodes لانے والے ہیں اور اس کی یعنی exchange rate کے حوالے سے ہمارا جو program ہے you are right now watching the first episode اس پہلی episode میں we will look at the bigger picture ہم overall جو policy mechanism and overall جو exchange rate regime وہ کیا کیا factors ہیں جس کی وجہ سے exchange rate اوپر نیچے ہوتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کبھی exchange rate اپنا ایک long term basis پہ اوپر لاسکے ان چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے and in the episode 2 we will look at the day to day mechanism that's going to be pretty interesting because that is something that gets coverage on the media آپ دیکھتے ہیں نا جی آج exchange rate کیا رہا آج روپیا کتنا اوپر گیا نیچے گیا ہم ان چیزوں کے حوالے سے بات کرنے والے so get ready for this very interesting ride we are kicking off our discussion on the exchange rate in the spp podcast episode 3 so چلیں اب اس discussion کو ہم ہم آگے لے کر چلتے ہیں اور state bank سے expert ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ذرا ہم اور تفصیل سے میں نے دیکھیں case تو میں نے بنا دیا ہے نا کہ جی روپیا کا historically کیا مسئلہ چلتا آ رہا ہے but اب ذرا تفصیل سے اس پورے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں Dr. Ali Chaudhary who is the research advisor at state bank of Pakistan السلام علیکم Dr. Ali بارکسلام کیسے ہیں آپ خیریت باری بار thank you so much for taking out time اور بہت سنجیدہ مسئلہ serious issue اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں پاکستانی روپیا ڈالر کے against یہ ہمیشہ گرتا کیوں ہے why does it depreciate بچہ اس سے پہلے کہ میں ایک آپ کا سوال کا جواب دوں i want to do a thought experiment with you chota sa with me with you chota sa and you have to answer honestly i'm a very honest man ٹھیک ہے سچائی سے آپ نے اس کا answer کرنا ہے تو میں جو ہوں ایک سوڈ ڈالر کا نوڈ لکھا ہوں okay ٹھیک ہے آپ کے لیے نہیں ہے سوال کے لیے ہی میرے اور this is worth about 22,000 روپیز جی so is in دونوں کرنسی میں سے آپ کی کیا پریفرنس ہے honestly آپ اس کا جواب دیں of course u.s ڈالر u.s ڈالر ہے یہ چیز میں آپ سے میں نے سوال thought experiment اس لیے کیا ہے because i'm going to use this later because you're not the only pakistani who thinks like that right بہت سارے pakistانی ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ جو u.s ڈالر ہے is a better currency ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ u.s ڈالر آتا کہاں سے ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کا سوال کا جواب دوں let's understand a little bit the market here right u.s ڈالر جو ہے دو طریقے ہمارے ہیں پاکستان میں آنے کے ایک جو ہے آپ کما کے لاسکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے either through exports or remittances ٹھیک ہے یا پھر جو ہے آپ جو ہے ادھار لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کو کوئی فریق ہے یہ پیسے پکڑا دے ٹھیک ہے یہ طریقہ کار ہے basically ملک کے لئے ڈالر کو حاصل کرنے کا ٹھیک ہے کمانے کا ٹھیک ہے اور جو ہے جو دوسری on the other side you know we spend dollars جس طرح ہم imports کرتے ہیں of cheese of biscuits right of you know machinery of raw material یہ ساری چیزیں تو یہ جو اتار چڑھا ہوتا ہے basically it's the difference between the two جب جو ہے ہمارے پاس ڈالر زیادہ آتے ہیں اور imports کم ہوتی ہیں تو روپیہ جو ہے ہمارے پاس ڈالر زیادہ آتے ہیں اور جب جو ہے وہ سپلائے کم ہوتا ہے ڈالر کا اور امپورٹ زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ڈالر جو ہے وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے so this is how so the point being ڈالر is just like a commodity right okay supply and demand ڈالر کرتا ہے ٹھیک جب سپلائے زیادہ ہوتی ہے ڈالر کم ہوتی ہے یہ مستاقم ہوتی ہے یہ مستاقم ہوتی ہے اور when it's the other way around اور جو کہ you know mostly پاکستان کا جو مسئلہ یہ ہی ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کم ہوتے ہیں it sort of depreciates yeah right so that's how you know یہ اتار چڑھاو کا جو جو mechanism ہے وہ یہ بہت سمپل سا ہے just like any other commodity right so میں یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جو ہے نہیں نہیں آپ نے یہ بتا دیا about کہ how does this work and کیا ہوتا ہے کہ ڈالر آتے رہنا چاہیے لیکن ڈالر آنے میں problem ہو رہی ہے اور issues آرہ ہیں the export is one of the factors if you look at our historical exports ہماری تنی کابل رشک پر فورمانس تہی نہیں ہے so where's the issue where have we gone wrong why aren't we able to fix things then okay so اب you know you actually now drilling deeper کہ یہ جو ہے یہ مستقل ڈیپریشیڈ کی ہوتا ہے اچھا اس میں جو ہے میں اس کے بہت سارے وجوہات ہیں but i'm just want to focus on چار basically important elements سب سے پہلا element جو ہے جو کہ ہم economics میں کہتے ہیں inflation differential let me explain this a little bit you know inflation differential جو ہے وہ مہنگائی جو پاکستان کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے relative to جو for example ہمارا top trading partner ہے US وہاں پہ کیا مہنگائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو let's make it a bit easier پاکستان جو ہے وہ US کو US ہمارا top trading partner ہے بالکل by the way on data تو پاکستان جو ہے وہ تین ایسی چیزیں ہیں جو کہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ لیذر ہے چمڑی ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ گارمنٹ وغیرہ چادر وغیرہ اس طرح کی چیزیں اور ایک جو ہے وہ چاول ہیں رائس ٹھیک ٹھیک تو یہ جو ہے یہ تین کمورٹیز جو ہے پاکستان نوملی جو ہے وہ ہر جگہ ایکسپورٹ کرتا ہے now you know let's just you know take some numbers یہ جو ان تین کمورٹیز کا پاکستان کے اندر دو ہزار چھے سے لے کے اب تک just make a guess آج تک ابھی تک کتنی پرائسیز انکریز ہوئی ہیں ہم ہندرد ہندرد ویٹی پرسن دو ہندرد پرسن سے زیادہ واو ٹھیک ہے سو دو ہزار چھے سے آج تک لے کے یہ جو ہے دو ہرزار دو ہندرد پرسن سے زیادہ ان کی پرائسیز بڑھ چکی ہیں ٹھیک یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں رائیٹ ٹھیک انہی کمورٹیز کا take a guess یو ایس کے اندر کتنی انفلیشن ہو جگی کتنی پرائسیز بڑھئی ہوں گی او او ایس پاکستان is let's say to 30% like 35 40 13% ووہ ٹھیک ایس تو ایک جگہ آپ کی جو ہے وہ جو کمورٹیز ہم باہر بیجنا چاہتے ہیں 200% پرائسی انکریز ہوری ہیں بیسیکل اور ایک جگہ جہاں پہ ہماری جو مارکت ہرہی ہے وہاں پہ بارہ پرسن ہوری ہے تو something needs to اکولیبریate these two ہوری ہے تاکہ ہم لوگ یہ بیچ سکے ہاں پہ اور وہ دیپریسیشن کی نظر میں آتی ہے دیپریسیشن سے ہوتا ہی ہے کہ دیپریسیشن کنزیومر 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 کمورٹیز اور یہ دیپریسیشن جو انکی ریل انکم بڑھاتی ہے کمپیٹیٹیو نس ایمپورنٹ ہوتی ہے اور اس لیے وہ دیپریسیشن ہوتی ہے سوڈاپس میں اگر جو بات سمجھ پائے ہم کریک میں ہم رونگ اور ہمارے آڈینس کے لئے بھی 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 ایمپورنٹ پوائنٹ کہ ہمارے جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان کی انفلیشن جو رہنا پڑے گا ایسی ہے یہ تو ایک وشیس سرکل سی بات ہو گئی نا ایک دون ورڈ سپائرل یہ ہم تو نکل نکل بڑا مشکل ہے ہم تو انفلیشن نہیں کنٹرول کر رہے اور قیمتیں بڑھتی جاری ہیں ان کی آٹھ پرسنٹ انفلیشن ہو گئی تو آسمان پھٹ پڑا اور ریسیشن ٹپریشن کی باتیں ہونے لگی ہیں سٹیکفلیشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور سو ہاو کین ہی اسکیپ فرم دون ورڈ سپائرل اس سے بچیں گے کیسے ہم اچھا اس پہ اب جس جس think about the example ہماری پرائیس جو ہیں ان کی پرائیس سے زیادہ تیز سے بڑھ رہی ہیں ہماری کم تیز سے بڑھ رہی ہیں ملکل یا ہم اپنی پرائیس گرانا شروع کر دیں اس طریقے سے ہمیں روپیہ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا ہم ہماری پرائیس نیچے آنا شروع ہو جائیں جس کو اکانویس کہتے ہیں productivity growth یعنی اردو میں اس کو کہتے ہیں استدادے کار اوکی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ you know the same factory produces either more goods یا پھر کم لوگ اور کم ریسورس استعمال کرتے وئے ہم لوگ جو ہیں زیادہ production کریں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے cost savings ہوتی ہیں جب cost savings ہوتی ہیں اس سے prices نیچے جاتی ہیں جاتی ہیں we will be able to offer cheaper products to the world outside اس میں مسئلہ یہ ہے if we compare our productivity growth یعنی یہ طریقہ جسے cost savings ہوتی 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 بلکل آپ ایک اور سیمپل سی گزامپل لے لیں کیا آپ VCR استعمال کرتے ہیں VCR کرتا تھا پہلے اب دیکھیں وہ تکنالوجی ختم ہوگی بلکل ایسی اب کیا استعمال کرتے ہیں اب we use موبائل فون yes absolutely this is called technology growth right موبائل فون کی پیسی کتنی تیری سے کلیپس ہوئی ہیں over the last 10 years true the collapse of those prices flat screen کی prices collapsed because technology improved significantly وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پاکستان ان فکر ہماری جو جو اوورال پولیسی ہے اوورال جو پاکستان روپی جو ہے اس کی تراجیکٹری تین روپی سے آگیا ایرپر دولار دو سو پہ آگیا پولیسی جس پر فوکس کیا جا سکے یہ ہماری انڈسٹری کے اندر کار سیونگ سو یہ ریزن نمبر ٹو تھا رائیٹ اچھا اب ایک اور بات آتی تو ہمیں پولیسی اپنی ویڈ ٹائم امپروف کرتے جانی ہے اور ساری چیز کرتی جانی ہے پاکستانی ہم پاکستانی پر امپورت گوڈ یہ بھی دو ایک ہے اس طرح آپ نے مجھ سو ڈالر اور پی کی بات کی تھی میرے سامنے کوئی ایک ہی موائل ہو میڈن ایک وائی زی کنٹری اور میڈ پاکستان ہو پیپل پیپل پیپر 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 چیلنج جی جی تو یہ جو ریزن نمبر 3 اور ریزن نمبر 4 جو ہی وہ کنسیمشن سے ریلیٹی ہیں پاکستان جو ہی ہم لوگ سیوی کرنا اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے ہماری اگر آپ جی دی بی دیکھے تو یہ لائن شے اور اگر پاکستانی پاست سو روپے ہوں گے تو وہ نوی روپے خرچ کر دے گا وہ تقریبا نوی روپے خرچ کر دے کہ exactly that's what means اور جب جو 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 تجارتی خسارہ ہے جو جو کنسیمشن کے اندر آتی ہیں ایکسپورٹ ہماری اتنی تیئیر سے زیادہ نہیں بڑھتی اس کے الگ ریزن ہیں پرحابس روپے 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 دیپریشیت ہوتا ہے چی 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 پاکستان ہیسٹری دیپیسیت پزیٹی روی یعنی دیپیسیت نا سرپلس روی اپنے 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 بڑھتی چی 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 ایسی سرپلس سرپلس پوڈیو نا ایک دو سالے پوڈیو کیا چی 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 یہ آپ کو دیپیو کو روپے کو یہ روک رکھ اس روکے رکھنے کی بھی ایک بڑی خوفناک cost pay کرنی پڑتی ہے نا because جہاں آپ market mechanism سے divert کریں گے so پھر تو long term میں تو نقصانی اٹھانا ہے and I think we have seen that we are experiencing اس وقت جو روپی میں major depreciation ہم نے recent time میں دیکھا ہے is that the result of the fixed exchange rate جو ہم نے اپنے اس obsession کے ساتھ ہم لگے رہے ہیں no it's the you know it's the result of many many years of you know carrying this problem with us it's just not one regime over you know or one government over another you know this is a constant theme let me just remind you again یہ جو سال دولار کے پاس پڑھا ہے یہ پہلے آپ جو تھے یہ تین روپے کا آتا تھا بالکل یہ اب یہ بائیس ہزار روپے کا آتا ہے since 1947 so it's not one person or one you know specific government it's been a perennial problem اور اس کے ساتھ issue when you have this love for fixed exchange rate میں آپ کا بتاتا ہوں اس کے لئے بینفیٹ بڑے مزید کے آج کل جو ہے وہ پیٹرول میں کتنا شور مچاو ہے بالکل ایک بیرل بیسیکلی which is about 160 لٹر عالمی منڈی میں کتنے روپے کا آتا ہے آپ کے خواہ سے اس وقت اگر آپ ڈالرز کی بات کر رہے ہیں on average ڈالرز میں کتنے روپے کا آتا ہے اب یہ 110 ڈالر 105 ڈالر کے درمی آتا ہے 100 ڈالر پھر سے ہی آگیا میرا یہ تقریبا 100 ڈالر سے میں جو ہوں اس وقت 160 لٹر پیٹرول خریدتا ہوں ٹھیک ہے خرید سکتا ہوں ٹھیک ہے یار اگر میں پیچھے زرہ ساتھ چلا جاؤں ہاں جی یہ this is 22,000 روپیز کا کتنے مزید کی بات ہوتی کہ میں کیا کہتے ہیں 300 روپے کا لے لیتا ہے صحیح ہے تو obviously people can see the benefit of having a rupee which is appreciated because ہماری ہماری consumption کو یہ directly affect کرتا ہے ٹھیک مگر in the long run benefit تو clear ہے اگر 300 روپے کا میں بہرل خرید سکتا 160 لٹر لے سکتا تو میں 22,000 روپے اس کے پر کیوں لگاؤں ٹھیک ہے مگر اگر ہم یہ جو ہے this step is not a sustainable step because you run out of dollars ہمارے پاس جو ہیں as i said earlier on ہمارے پاس صرف ڈالر کمانے کے دو ہی طریقے ہیں یا تو ہم کما کے لے کے آجائیں exports کے ثروہ ٹھیک ہے جو کہ imports کو cover نہیں کرتی یا پھر ہم لوگ جو ہیں remittances کے ثروہ لے کے آئیں یا پھر ہم ادھار لیں یہ خطرناک چیز آگئی because اب اگر ہم debt market میں بھی جاتے ہیں تو تھوڑا سا اگر آپ آڈینس کو ہم بتائیں کہ دیکھیں جو میں summarize کرتا ہوں اس discussion کو because کافی بجدار اور بڑا بردست discussion اس وقت یہ ہوا کہ اپنی عادتیں ہم پاکستان ہی بدلتے نہیں ہمیں تو جی سستیم پورٹ چاہیے ہم پرفر بھی کرتے ہیں امپورٹ ہم اپنی productivity نہیں بڑھا پائے پاکستان industrialized اتنا کر نہیں پایا اپنے آپ کو so we prefer imported goods ٹھیک ہے اب trade deficit ہمارا بہت بڑھ گیا ٹھیک ہے international market commodity we're living in a super cycle یہ سارے سلسلہ familiar terminologies ہیں یہ سب اب exports ہم نے بڑھا ہی پچھلے چاند سالوں میں remittances بھی بڑھ گئیں لیکن ہماری imports اتنی بڑھ گئیں کہ ہم gap نہیں fill کر پار اس لئے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے ان سے کہنا پڑتا ہے بھائی پیسے دو اور ہمیں bond market جانا پڑتا ہے کہ ہم bond gap raise کرتے ہیں جس میں اس پک interest rate کافی اوپر چلے گئے these are very expensive loans جو پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے so dr. صاحب ایک چیز جو اب ایک سوال آتا ہے یہ recent times میں یہ اتنا بڑا decline جو ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے 120-125 پہ ڈالر تھا میں 2018 کی بات کر رہا ہوں آج ہم اس سے تقریباً کوئی 90 روپے اوپر آکے touch کی ہیں what has i don't know if i should say what has gone wrong in the past 4 years or is it like an adjustment that our economy is going through can you please elaborate اس کے you know you know you're alluding to this idea that more recently and let's make it simple 2000s کے بات جو ہے وہ جو روپی کے اندر جمپس ہیں وہ بل بڑی آئیں بالکل ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے data وغیرہ دیکھیں تو جو journey ہے جو 3 روپے سے لے کے جو 200 کی journey ہے اس میں جو جو majority chunk ہے basically journey کا وہ 2000 کے بعد ہوئے ہیں اچھا اس میں یہ سمجھنی کی ضرورت ہے اس میں ایک تو simple سارگیور میں آپ پہلی بتا چکا ہوں جتنا بڑا deficit ہوگا اتنی بڑی depreciation ہوگی مگر اگر آپ deficits کو تھوڑا سا کھولیں deficit سے ہمیشہ تھوڑا سے پہلے جو ہوتی ہے exchange rate کی stability آتی ہے یعنی exchange rate کو fix کر دیا جاتا ہے اور پھر ایک مقام آتا ہے بسکلی جس کے اندر اس کو وہاں پہ مستقم لگانے کے لیے ہم اپنی پوری دلو جان لگا دیتے ہیں پوری اپنی savings لگا دیتے ہیں پوری اپنے reserves لگا دیتے ہیں اور جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو روپیہ جو ہے کم سے کافی large amounts میں depreciate ہوتا ہے to actually bring demand and supply to equilibrium یعنی ایک bubble fake bubble create bubbles are fake ایک oxymoronics سی بات bubble create کیا جاتا ہے ایک پوریم کا experience ہے کہ you know depreciation works جب بھی روپی depreciate why it has bring to equilibrium the problem of the trade deficit یہ reason number one ہے کہ normally trade deficits are preceded by some level of stability اور جب وہ stability ہم نہیں کر سکتے stability in exchange rate when you keep exchange rate stable and therefore جو change ہاتی ہے basically depreciation ہاتی ہے وہ کافی large amount میں آتی ہے ایک تو یہ بات ہوگی دوسری یہ بات ہوگی دیکھیں آہستہ ہستہ economy جو آہستہ بڑی ہوتے جا رہی ہے ٹھیک ہے the size of the economy is growing the size because population is growing as a result of which the size of the trade deficit is growing or trade deficit as I said earlier on ایک تو perennial ہے اور دوسرا ساتھ ساتھ بڑا 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 بھی ہوتا جا رہا ہے جتنا بڑا trade deficit ہوگا اتنی بڑی جو ساتھ depreciation بھی ایک دوسری بات ہے تیسری بات یہ ہے آہستہ آہستہ کرنے کے لئے they need they have to be much bigger than that because you trying to get to a much larger chunk of the population right تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی امپیکٹ آرہا ہے بیسکی کہ میڈل کلاس بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ any inflow that is not so organic جو ہم نے پروڈیوس نہیں کیا جس کی against جس طرح exports ہیں جس طرح ہم borrowing کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ کبھی کبھار CSF آگئے تھے ہمارے پاس in close آجاتے ہیں جو چیزیں کشن کرتی ہیں وہ روپی کی adjustment کو slow ڈاؤن کرتی ہیں اور پاکستان کا کافی پرینیر ایش ہوا یہ بھی ایش رہا ہے بیسی ریمیتنس 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 جو باہر کی کمائے پاکستان میں آتی ہے دو اس ایکس ٹریمی ہیپ دیو بلکل یہ دوائی تو مل رہی ہے مگر سلو سلو آجاتے پاکستان پھر جب سلو آجاتے پھر وہ ہوتا ہے جو اینڈ میں ہوتا ہے بلکل روپی سنٹ سنٹ دیفریشیئی ہوتا ہوتا چیز سنٹ سنٹ پہ روپی جو اتنی تئی دیفر سنٹ ہوں یہ بات پڑی پریشان کون سی صورتحال بھی دکھتی ہے کہ یہ پاکستان کے پڑے سیرس مسئلہ ہیں یہ اور یہ I mean what are the ways of coming out of it I mean بھار کیسے نکلیں اسے کتنے ایک بومن بس سائیکل جو ایک پاکستان کی چلتی جا رہی ہے کہ اوڑے لگ رہا ہے ماشاءاللہ economy growing at 6% وار جی وار زبردست جب decline آتا ہے تو پھر دیکھیں جو حالات آج کل ہیں جی 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 مرکل ہے اگر خرص کریں کہ current account جو ہے وہ zero پیلے لے جانا جو ہے this is not the اگر فرض کریں کہ آپ کو پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے تو مشیندری تو لانی پڑے گی اس وقت تو ہم لوگ مشیندری نے بنا بڑھا سکتے ہیں انویشن کرنی ہے تو وہ بھی اس کے لئے بھی ہمیں جو ہے وہ باہر سے چیزیں روح مٹیریل وغیرہ انویشن کے لئے پیسے خرچنے پڑیں گے اپنی فورن ڈائریکٹ انویشمنٹ بیسیکلی لے کے آئیں جو کہ لانگٹرم انویشمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے انٹرپائزز یہاں پہ آتی ہیں یہاں پہ بھی بیشتی ہیں اور ایکسپورٹ بھی کرتی ہیں تاکہ وہ سیل سسٹیننگ ہو ایک یہ طریقہ کار ہوتا ہے ایک یہ طریقہ کار ہوتا ہی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پورٹفولیو انویشمنٹ بیسیکلی کیا کہتے ہیں پرموٹ کریں ایک یہ طریقہ کار ہے اور ایک یہ طریقہ کار ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی جو پرائیویٹ انٹرپائزز ہیں ان کو ان کو انسینٹیوائز کریں کہ وہ جو ہیں خود باہر جا کے اپنے آپ کو سسٹینیبل بنائیں from the perspective of their you know یہ جو مشینریز وغیرہ لاتے ہیں جو یہ پاکستان is unique in this میں آپ کا ایک unique بات بتا تھا پاکستان کے بارے میں پاکستان گورنمنٹ نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ جتنی بھی یہ مشینری وغیرہ ہے اس کے پیسے وہ اکھٹے کر کے لائکے دیں گے پاکستان کے لیے اوکی سارا کسانے پاکستان میں یہاں پر رکھوں گا آپ کو یہ اب ایک ترکیش کمپنی ایک گورنمنٹس کمپنی جو پاکستان سے کمپیٹ کر رہی ہے وہ باہر سے پیسے through issuance of the bond جا کے ریس کرتے ہیں اچھا آپ کہہ رہے جو پاکستان کے جو بڑے 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 بزنس آوسز ہیں they expect government of pakistan to arrange the foreign exchange for them کہ آپ رچے arrange کر کے لائیں میرا کام نہیں ہے میں تو یہاں ہزاروں لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو روزگار دے رہا ہوں so we can't go will the world won't lend us the money ان کو ہمارے میں نام تو نہیں لوں گا کسی کا لیکن بہت بڑے بڑے یہاں پر گروپس ہیں بزنس کے کیا ان کو کوئی باہر جا کے پیسہ وہ ریس کر سکتے ہیں is it possible بالکل ریس کر سکتے ہیں آپ آپ you know جو you know ikea is in pakistan you know we do a lot of work with them my colleague earlier on earlier podcast خاردی is a big group i'm just living in giving examples they can go out but they need to get into this mindset right okay you know we need to become self-sustaining from the perspective of raising funding as well very interesting government of pakistan جو ہے وہ دوسری چیزوں کے لیے you know بڑے بڑے پر جس کے پر پیسے لگا سکے اچھا اس کے you know the way the rupee behaves اس سے ایک اور بھی جو ہے negative چیز ہے basically just say you're asking for a solution right کہ اگر ہم جو ہے the so-called market determined exchange rate کی طرف بڑے ہیں جس پہ اس وقت ہیں اس سے جو ہے وہ ہماری جو industrial approach ہے وہ بھی change ہوگی all right اس وقت society جو ہے وہ consumption driven ہے صحیح ہے اور society کا رجحان basically جو ہے وہ fixed currency کی طرف ہے بالکل تو وہ industry بھی اس طریقے کی لگے گی consumption کی طرف مگر جب یہ change ہوگا تو different type کی industry لگے گی industry لگے گی وہ outward looking industry لگے گی کہ ہم نے باہر export کرنا ہے اگر ہماری جو ہے ایک sustainable forex regime ہو جو کہ market determined ہو لوگوں کو پتا ہو you know in a foreseeable way کہ یار یہ market determined کی طرف ہے اچھا دو اور چیزیں میں you know to sort of make things sustainable لے کے چلے جاؤں ایک one other reason why we have we have issues in the sense کی جو debt کی management ہے right کونسی چیز کا پی کرنی ہے اس کے لیے جو planning کرنی ہے that needs to improve as well ٹھیک ہم نے ایسی بھی crisis لیکھی ہیں جس کے اندر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑ جس کے اندر جو ہے planning was not so great ٹھیک تو you know current account تو اتنا بڑا issue نہیں تھا debt کی پیمیرز بہت زیادہ بڑھ کیا now you know اس چیز پہ میں میں close کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ جہاں سے میں نے start کیا تھا جی کہ you need to stop start start looking at stop looking at the dollar issue تراصل یہ ہے at the core of the problem is that people believe in this ٹھیک یہ آپ کا anchor ہے you're dollar obsessed ٹھیک ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو نیا law آیا ہے ہمارے پاس state bank کو جو نیا act ہے اس کے ہم نے ہم نے جو ہے وہ انشرائن کیا ہے price stability state bank of pakistan میں guarantee price stability تاکہ یہ جو پاکستان روپی ہے it becomes a proper store of value ٹھیک ہے ایک function basically جو روپیہ perform نہیں کر بالا properly medium of exchange perform کرتا ہے بلکل unit of account مگر store of value لوگ کیوں ہیں جو اس کو fight کرنے کے لئے state bank act جو نیا act آیا ہے اس کے اندر price stability is the number one priority of state bank and pakistan اس کو establish کرنے کے لئے obviously ہمیں ٹائم لئے گا کہ جو ہم inflation market کے اندر وہ ہم predict کریں جو کہ ہم inflation سل کریں جو کہ ہم inflation demand management کے طرح لے کے کریں جو hopefully you know as we move along we will get better and better at that having said that جو ہماری forecasting ability of inflation جس کے basis بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ value وہ اتنی بری نہیں ہے relative to many other developing countries you see in pakistan look sir thank you so much that was that was great learning actually اس میں کچ important point سے واقعی میرا بھی جو ہماری ڈار operating karta but thank you so much for bringing them my knowledge my knowledge and our audience i think they would have what can be done to stop this and come out of this he joh rupee decline he a program may hum discussion to continue kering thank you so much for watching and do subscribe to our channel state bank channel who are joh b state bank social media handles we put a lot of informative stuff thank you so much for watching till next episode Allah Hafiz chanel 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 chanel